موسیقی ہیلو فرینڈز آج سکھے میں ہمارا تیسرا دن ہے میرا آج کا پلان گینگ ٹوک سٹی گھومنے کا تھا اس لیے میں نے ایک الٹو گاڑی قرائے پر کی صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ ہوتل سے نکل پڑے شہر کی نزدیک ہی وہاں پر ایک شوٹا سا جھرنا تھا یہی سپوٹ ہمارا پہلا سٹوپج تھا ہمارے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی کافی لوگ وہاں پر مستی کر رہے تھے سیلانی لوکل سککیم ڈرس پہن کر وہاں پر فوٹو کھنچوا رہے تھے جھرنے کے نزدیک کافی ہریالی تھی جو کہ جھرنے کو اور بھی سندرتہ پردھان کر رہی تھی وہاں پر ایک ایڈوینچر جون بھی تھا جیسے کہ پہاڑوں پر روپ بے کے سہارے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جاتا ہے ایسے ہی بچوں کے لیے شوٹا سا ایڈوینچر جون بنایا گیا تھا دونوں بچوں نے وہاں پر ایڈوینچر جون میں مستی کی رسی کے سہارے انچائیں سے نچائی کی اور پہنچنا واقعہ ہی دیکھنے میں مجدر لگ رہا تھا وہاں پر ہر چیز کا پرائز کافی ریزونیبل ہے آپ کو کسی بھی چیز کیے لیے بار گیننگ کرنے کی جرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کیول سو سو روپے میں دونوں بچوں نے یہ روپوے کا ایڈوینچر کیا سکم کی عبادی کم ہونے کی وجہ سے وہاں پر شاید پہاڑوں کی پراکرتک سندرتہ اور نکھ رہی تھی ہم لوگوں نے اس جھرنے والے سپورٹ کو یادگار بنانے کے لیے وہاں کچھ تصویریں کھینچی گینگ ٹوک شہر واقعہ میں ہی بہت سندر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لوگ صاف صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں ہمارا دوسرا پوائنٹ ایک ویو پوائنٹ تھا جس کا نام کے تاشی ویو پوائنٹ ہے اس ویو پوائنٹ سے آپ پہاڑوں کی سندرتہ کو نحار سکتے ہیں اس ویو پوائنٹ کی انٹرنس پر کچھ لوگ پل بیچ رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سکھے میں کیول جیوے کھیتی ہی ہوتی ہے تو وہاں کے فلوں اور سبجیوں کا ایک پراکرتک انند ہے ایک پراکرتک مٹھاس ہے وہاں پر ہم لوگوں نے فل والے سے کچھ فل لیے اس نے بقاعدہ کٹ کر اچھے طریقے سے ہمیں فل سرب کیے فلوں کا سواد واقعہ میں ہی بہت بڑیا تھا فل کھانے کے بعد ہم لوگ ویو پوائنٹ دیکھنے کے لیے اوپر کی اور جانے لگے پہلے سے ہی کافی سیلانی وہاں پر بھی موجود تھے واقعہ ہی اس ویو پوائنٹ سے آس پاس کا نظارہ کافی سندر دکھائی دے رہا تھا ہم لوگوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں پر بھی بٹایا اس کے بعد ہم آگے یہ اور بڑھ چلیں ہمارا اگلا سپورٹ تھا ایک اور جھرنا یہ جھرنا شہر سے تھوڑا سا دور تھا لیکن چاروں طرف کافی پراکرتک سندرتہ بکھری ہوئی تھی چٹانوں کے بیچ میں سے ہو کر ہمیں جھرنے کے نجدیک جانا تھا یہ ایڈوینچرس تو تھا ہی ساتھ میں ہمیں جھرنے کے نجدیک جا کر اس کی سندرتہ کو نہارنے کا موقع ملنے والا تھا ہم لوگ جھرنے کی اور جل پڑے ہمیں یہ پوائٹ کافی اچھا لگا ہم انہیں کافی سمیں اس پوائنٹ پر بتایا اور فوٹو کھیجی یہاں پر جتنے بھی جھرنے تھے سب کے نجدیک ہریالی پوری طرح سے بکھری پڑی تھی بچے بھی اس شوٹے سے ایڈوینچر سے کافی خوش تھے انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ انہوں نے ایک ٹریکنگ کر لی ہو اگر سچ میں کوئی پراکرتک سندرتہ کا انند لینا چاہتا ہے تو آپ کو سکیم جرور جانا چاہیے اور ہر ویو پوائنٹ پر ہر سپورٹ پر کچھ سمیں بتانا چاہیے جھرنا دیکھنے کے بعد اب ہماری اگلی منزل تھی Old Buddhist Monastery یہ ایک بدھ دھرم کا ریسرچ کی اندر تھا جو کہ کافی پرانا تھا اور اس کی کافی مانیتہ تھی کیونکہ سکیم کی سرحد طبط کے ساتھ لگتی تھی تو یہاں پر کافی طبطی لوگ بھی ریسرچ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اس ریسرچ کی اندر میں قریباً پرانی بہت ہی بہمولیو ساٹھ ہزار کے کتیب کتابیں رکھی ہوئی ہے بدھ دھرم میں مانیتہ تھی اندر کا وطاورن پیدا کر رہی تھی ہمیں منطروں کی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی لیکن ایک پویترتہ اور شانتی کا احساس ہم پر سروبر ہو رہا تھا ہم لوگ بھی وہاں کچھ سمجھ کے لیے بیٹھے اور ہمیں پرم شانتی کا انبھاو ہوا وہاں پر بھگوان بدھ کی انیکوں کلاکرتیاں بنی ہوئی تھی یہ کافی اولڈ مناسٹری تھی اور اس نے اپنی پرانی یادے بھی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی کچھ ایریا رسٹکٹر تھے جہاں پر ہم نہیں جا سکتے ہم نے بدھ پرمپرا کے انسار اس دھرم چکر کو بھی گھومیا ہمارے لئے یہ نیو ایکسپیرینس تھا کچھ سمیں اس مناسٹری میں بیتانے کے بعد ہم لوگ اس کے نجدیک ہی ایک پریسر میں آ کر بیٹھ گئے اس شانتی کو شوڑ کر جانے کا ہمارا من نہیں ہو رہا تھا اب سمیں کافی ہو گیا تھا تو ہمیں اپنے اگلے سپوٹ کی اور چلنا تھا ہمارا اگلا پوائنٹ تھا ایک فلاور نرسری دنیا کے سندر سے سندر فلاورز اس نرسری میں رکھے گئے تھے اتنے بڑیا فلاورز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ بیوٹی فلاور نرسری اور گینگ ٹوک سٹی کا اور ٹور دھنے وال موسیقی